آپ کے ہم تو خسل آگیاں مردین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیں ان جرجائی بھائی پر جنہیں تھمکیاں دی گئیں جن کی کردار کسی نترانویوڑ اینٹرانویوڑی گئیں پہلے انہوں نے فیزیکل حملہ کیا تھا اس دفعہ انہوں نے وربل حملہ کیا اپنی پریس کارفر سے تک ذریعے اور پیپلز پارٹی اور نون نے مل کر آئین کو سیبوٹاج کرنے کی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی معاملے کو لٹکانے کی اور اس سارے پروسس کو جو اس وقت جو اکنومک میس ہے اس کو پرلانگ کرنے کی کوشش کی پر عدلیہ نے ان کے عزائم کو خات پر ملا دیا اگر حکومت کوئی غیر آئینی اقدام کرتی ہے مو کی کھائیں گے پہلے عوام نے ان کو مسترد کیا اسیمبلی نے ان کو مسترد کیا عدالت نے ان کو مسترد کیا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام اس ٹولے کو جس ٹولے نے پاکستان کو بے دردی سے لوٹا ہے پاکستان کا یہ نقشہ جو آج ہے سیاسی نقشہ جو آپ کے سامنے ہے بنایا ہے اس ٹولے کو مسترد کریں گے اور میں اپیل کروں گا پاکستان کے شہریوں سے پاکستان کی الیکٹریٹ سے کہ وہ عمران خان کے ہاتھ اتنے مضبوط کریں انہیں دو تہائی اکثریت دیں تاکہ وہ ویجن اور وہ ایجنڈا جو تحریک انصاف کا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے واقعتاً وہ اقدامات کر سکیں جو لوگوں کی توقعات کے اہن مطابق ہیں بس آپ اسیمبلیز تحلیل کی طرف اسیمبلیز تحلیل کی طرف آپ جا رہے ہیں دیکھئے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اگر آپ نے ملک کو سنبھالنا ہے معیشت کو سنبھالنا ہے سیاست کو مستحکم کرنا ہے اور اندرونی انتشار سے بچانا ہے تو واحد آئینی جمہوری راستہ نئے الیکشنز ہیں حمد خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جب بھی کونسٹیوشن کی بات ہو تو پانچ رکنی بینچ بنتا ہے اور جو سینئر ترین جج ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے خان صاحب بھی تری سٹوڈز کی اکثر بات کرتے ہیں سر یہ بینچ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے انڈیا کی انہوں نے مثال دی سن لیجئے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں یہ سارے دلائل عدالت کے سامنے آ چکے فل کورٹ کا انہوں نے پورا تقاضہ کیا پوری بحث سن کر ان کے پاس کوئی ٹھوز وجوہات نہیں تھی ان کو مسترد کر دیا گیا کل ریچٹ کر دیا گیا تو یہ بینچ اس اہل تھا اس اہل ہے اور وہ فیصلہ کر چکی ہیں اور اگر نوملی کو ناغوار گزر رہا ہے تو دل پہ پتھر رکھ کے ان کو ماننا ہوگا